اکشریہ نے پاکستان کے گھنٹہ بجا دی ہے آجر یہ اکاتے ہیں آپ کی یہ دوستی لیونے کے پر کبھنے جاؤ گے یہ دوستی لیون چودہ اکتوبر کے ایڈیا کے لئے آپ اتارو گے یہ کیا ہو رہا ہے لاؤت صاحب یہ کچھ سمجھ سے بائر ہیں چیزیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان بھارت میں جاتا ہے پاکستان کی جو نمبر ون بالنگ ہے اس کو اگر نمبر ون کا ٹیک کیسے لگیا ہے صرف ایک بالر شارٹ ہویا ہے صرف نسیم شاہ جو ہے وہ بائر ہویا ہے اتنی خود آئی ہوں آریس رہوcrew صاحب جو اتنی آپ کو بڑا سپیل سکار نمبر کیا 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 سینچری ویان سینچری اوے کبل شدر ہوگے یہ کیا پتھ مشید ہے آپ پھر آر گی ہو آجو آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے پاکستان اور پھر آر گی ہو آجو ویلکم میں جیدنا کب ہے و Очень کب جیدے رہا عند سمجھ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے اب ایک سیگمنٹ یہ بھی تیار کروا لیں کہ پٹائی کیسے کیسے ہوئی یہ بھی آپ کو بنانا پڑے گا کہ آپ کے پرائیم بولر جنہوں نے دھاگ بٹھائی ہوئے جن کا آپ نے تین سال سے جو ہے وہ دنڈورہ پٹا ہوا ہے اب جب بڑی ٹیمیں فل سریند کے تار تگراری ہیں تو ان کا حال کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ سبھی کو جائیں دوستو ویڈیو ہم آگے دیکھیں کیسے ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے یعنی ورلڈ کپ کے وارب اپ میچ میں ہی اسٹلین کرکیٹر نے جس طریقے سے پاکستان گیند باجوں کو پلے کوٹا پھر اس کے بعد پاکستان کے بلے باجوں کو گھسیٹا یہ سب دیکھیں پاکستانی کرکیٹ پین اور پاکستانی میڈیا ایک دم سے صدمیم آ گیا ہے بائی جانوڈو ہر بار گئی ہے بائی جانوڈو یہ کو ہر بار ہوتا ہے بائی جانوڈو دوستو آگے کی ویڈیو میں ورلڈ کپ کے وارب اپ میچ میں پاکستان کرکیٹر ٹیم کا لگاتار دو ہار کے بعد پاکستانی میڈیا کے ساتھ پاکستانی لوگوں کا بھی جبردست ریاکشن دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے اس پاکستانی کرکیٹر سائدہ پریدی کی بات تو سن لی جو پاکستان کرکیٹر ٹیم کو لتارتے ہوئے کہہتا ہے کہ اگر تم ایشین پیچ پر نہیں جیتو گے تو کہاں جیتو گے ایشین وکٹوں پر نہیں جیتو گے تو پھر کہاں جیتو گے اچھے نہیں کرو گے اس لیے کہ پلے بڑے ہوئی سی نیم وکٹوں پر اور انڈین کے پیچز بہت زبردست پیچز ہوتی ہیں رنزو والی پیچز ہوتی ہیں بولر کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا تو بولر کا وہی بولر کامیاب ہوگا جو اچھی ویری ایشن کے ساتھ مہا بول کرے کابتان شاہدہ فریدی کہتے ہیں قومی ٹیم ایشن وکٹوں پر بھی نہیں جیتے گی تو کہاں جیتے گی اس کے بعد جرا اس پاکستانی میڈیا کی بات سنی جن کا کہنا ہے کہ ایسیا کپ میں انڈیا سے ہم نے ہار تو دیکھی لیکن اس کے بعد ورلڈ کپ کے وارب اپ میچ میں ملا گاتا دو ہار کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کیا کرے گی یہ دو ایشیا کپ کی پرفارمنس سے ہم نے دیکھی لی انڈیا کے خلاف میچز میں کیا ہوا یہ دو ووم اپ میچز پہلے میچ میں تو جناب ایک بار پھر سے اسٹیلیا نے پاکستان کو زلیل کر دی ہے اور تین سو اکاون سکور پاکستان کی ٹیم چیز نہیں کر پائی اور ایک بار پھر سے پاکستان کی ٹیم دوسرا ورم اپ میچ بھی گٹیا کھیل پیش کرنے کے بعد ہار گئی ہے اب آگے کی ویڈیو مجرہ اس پاکستانی کی بات سنی جن کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے ہی کھا دیا تھا انڈیا کے اندر یا دی انڈیا Fayard یادین اینڈیاں کرکی ٹیم کا تیز گیندر Chang Calvin تکا ہی نہیں چلا تو کسی بھی کرکیٹ ٹیم کا تیز گیندر дہار نایے چل پائے گا ہم نے آپ کو پہلے ہی بٹایا تھا یہ نہیں بتایا تھا کہ انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر اللہem پہس انے پاس ہم نے دس بعد کس چاہیے آپ کو ٹھوڑا باوری ٹی ihr آپ یہاں چھوڑ کر گئی ہو کہ اسامہ کو چاہیے ایک ساتھ سے آپ کہلو کہ اس کو ایک ایسا ساتھ چاہیے جو اپن میں اس کے ساتھ پرفارم کرے گا وہ باہر بیٹا ہے شہداب زبردرتی کھیل رہا ہے شہداب سے پرفارم ہوئی نہیں رہا ہے شہداب فارق بھولی کر رہا ہے ابراہ باہر بیٹا ہے تو ابھی میرے تک یہاں پر جو بردی کے دالو جیسے ہی آئے گا ابراہر بیٹے لے گا ایک سے بڑھ کے ایک ریاکشن دیکھنے ہو کہ ملے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے آپ سب سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پلیز سیر دے ویڈیو سسکرائب چنل بکاوز اٹس فائٹ اگنس پاکستانی میڈیا اس بار بھارت کا مقابلہ ناسیف شاہین افریدی ہاریس راؤف اور نسیم شاہ کے طوفانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ طوفانی پیس اٹیک سے ہوگا بلکہ ورلڈ نمبر ون او ڈی آئی بلے باز اور پاکستان کی شان کپتان بابا رازم کی جارہانہ فارم سے بھی ان کا مقابلہ ہے ایک اور بہت ہی امپورٹن چیز اور میں چاہوں گی حافظ اور قادر دونوں سے کومنٹ کریں کہ بھارتی پچھرز پاکستانی کھلاریوں کے لیے آخر خطرہ کیوں ثابت ہو رہی ہیں آپ تو مجھے لگتا ہے کرکٹر سے زیادہ گراؤنڈ زیادہ انالیسز کر لیتے ہیں اس کو بہت زیادہ سیزیس نہیں لینا لیکن اس کو پھر بھی سیزیس لینا ہے کیونکہ یہی تو موقع ہے اس کے بعد تو آپ کو ایکشن ہی ایکشن دکھانا ہے مجھے آپ بتائیں بابا رازم آپ نے ابھی بتایا کہ کرکٹ کوٹ نے خود بتایا کہ آج وہ لیڈ نہیں کر رہے یہاں تو آپ اناؤنس نہ کرتے ہیں ایرو بننے کی کیا ضرورتی آپ کو یہی نہیں ابھی اور سنیے آپ نے اناؤنس کیا کہ آج وہ لیڈ نہیں کریں گے بیٹنگ کریں گے تھوڑے سی پٹائی ہوئی تو آپ فیلڈ میں آگے فیلڈ میں آگے آپ نے کیا کر لیا سکور تو وہی بن گیا مجھے یہاں سمجھ نہیں آرہی اسامہ امیر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پانچ اوور کرائے نہیں کروائے یہ تکھار اور جو آگا سلمان ان سے اوور کس نے کروانے تھے بھائی یا میچ میں کروائیں گے وارم اپ میں دوستو آگے کی ویڈیو میں آپ کو پاکستانی میڈیا کا رونا دھونا دکھانے سے پہلے اس پاکستانی لوگ کا ریکشن دکھانا چاہتے جو کا تک انساءاللہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا کیا انساءاللہ صرف لگانے سے ورلڈ کپ پاکستان جیت پائے گا تو پہلے بتائیں آپ کو ورلڈ کپ کی آمد آمد ہے کیا لگتا ہے کون جیتے گا یہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور امیر بھی انفی اس کے بعد دوستو پاکستان کرکیٹ ٹیم کا ورلڈ کپ میچ مستیلین دوارہ کٹائے کے بعد اس پاکستانی میڈیا کی بات سنہی لیجیے اور اچھا ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم گریجولی امپروف کرے ہارتے ہارتے سیکھے جیتے پھر زیادہ جیتے اور پھر سب ہی کچھ جیتے اچھا اب وہ بنیادی مسئلہ جس کی ہم ہم نہ مثال دیکھیں ہمارے سپنرز جو ہے نا ویکٹر نہیں لے پا رہے ہیں شاید ہمیزلی میچ بھی ہارے ہیں تو شاہدہ آپ نواز افتخار وغیرہ کیا غلط کر رہے ہیں آپ کے خیال میں آپ کا اتنا تجربہ کس طرح بہتری لائیں کہ ہمارا جو سپن بولنگ اٹیک ہے وہ بہتر پرفارم کریں دوستو ایسیا کپ میں جس طریقے سے بھارتے کرکے ٹیم نے پاکستان کرکے ٹیم کوٹا تھا اسے پاکستان کرکے ٹیم ابھی تک اوبر نہیں پایا ہے اور ورلڈ کپ کے وارب اپ میچ میں جس طریقے کا پردرسن پاکستان کرکے ٹیم نے دکھایا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کرکے ٹیم کا ورلڈ کپ میں کیسا پردرسن رہے گا ورلڈ کپ میں پاکستان کرکے ٹیم کا کیسا پردرسن رہنے والا ہے اپنی رائے آپ کمنٹ باکس میں جہور رکھئے تاکہ ہم سبھی کو پتا چل پائے کہ آپ کا پرتکریا کیسا ہے دوستو ان پاکستانیوں کو تو پتا نہیں لیکن ہم سبھی کو اپنے بھارتے کرکے ٹیم کا جتنا ہو سکے اتنا سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ایسیا کپ کے بعد ورلڈ کپ پہ بھی ہمارا کبجہ ہو پائے دوستو جس طریقے سے یہ پاکستانی میڈیا اور پاکستان کرکیٹ پین ایسیا کپ شروع ہونے سے پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھے کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے پاس سب سے خطرنا بولنگ اٹیک ہے لیکن جیسے ایسیا کپ شروع ہوا ان پاکستانیوں کو ان کے اصلی اوکات دکھایا گیا اور ان پاکستانیوں کی بولتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اب تو ان پاکستانیوں کا یہ حیل ہے کہ کس بولنگ اٹیک کو اب کہاں کھلائے کیسے کھلائے اس پاکستانی لوگوں کا سوچنا مجبوری بن گیا ہے اب انہی پاکستانی میڈیا اور پاکستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ورمب میچ تو جیت نہیں پاتے ہیں ورلڈ کپ کیسے جیت پائیں گے خیر دوستو ہم لوگوں میں تو ایسیا کپ جیت دیا ہے لیکن ورلڈ کپ جیتنے کے لیے جتنا ہو سکے اتنا ہمارے انڈین کرکیٹ ٹیم کا سپورٹ کیجے تاکہ ورلڈ کپ پہ بھی ہمارا کبجہ ہو پائے ہم اپنے انڈین کرکیٹ ٹیم سے امید کرتے ہیں کہ ہمارا انڈین کرکیٹ ٹیم بھارتیا پیچ پہ سب سے اچھا پردرسن کرے گا اور ورلڈ کپ ہمارے دیش کو دلا پائے گا اس لیے پاکستان سمیت پوری دنیا کے لوگوں کو لگ رہا ہے ہمارے پاس دنیا کا سب سے خطرناک فارسٹ بولنگ اٹیک ہے